عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے ایکسسائز کی کوسٹن کریں گے اپنے یونٹ نمبر ون جس کا نام ہے ایولویشن آف کمپیوٹرز یعنی کہ کمپیوٹرز کی ہسٹری کے بارے میں اور کمپیوٹرز کس طریقے سے بنائے گئے ہیں سب سے پہلے کوسٹن کی طرف چلتے ہیں What is an abacus? How does it work? یعنی کہ abacus کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے abacus is the first calculating device developed in China about 3000 years ago abacus ہمارے پاس ایک ایسی device ہے جس میں ہم plus minus multiply divide کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اپنی calculations کو آسان بنا سکتے ہیں اسے abacus کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً 3000 سال پہلے چائنہ میں بنائی گئے اب ہم اس کی working دیکھتے ہیں it consists of a wooden frame بیڈز یعنی کہ heaven جو side ہے heaven جو part ہے اس کا اس پہ two beads ہوتے ہیں اور جو اس کا earth side ہے اس پہ five beads ہوتے ہیں these beads runs across the middle bar dividing the heaven and earth یعنی کہ ان کے درمیان میں ایک middle bar درمیان میں ایک ان کو separate کرنے کے لیے bar لگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ ان کو ایک دوسرے سے الہیدہ کرتی ہیں to display any number on the backers the value is represented by shifting the beads to the middle bar یعنی کہ کوئی بھی values کو addition subtraction اور کی calculation کرنے کے لیے ان beads کو middle bar کے آس پاس move کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ abecus ہے کس طریقے کی ریکھ لیں آپ کو جو ہے وہ ایک wooden frame نظر آ رہی ہے اور اس wooden frame کے جو اوپر portion ہے اوپر والا جو portion ہے اس پہ آپ کو two beads نظر آ رہی ہیں جبکہ جو نیچے والا portion ہے اس میں five beads نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو جو اپر portion ہے اس کو ہم heaven کہیں گے اور جو اس کا lower portion ہے اس کو ہم earth کہیں گے اور ان دونوں portions کو درمیان میں ایک بھیم کی مدد سے separate کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اگلے question کی طرف چلتے ہیں who invented the slide rule slide rule کس نے بنائی ہے on which concept was it based اور یہ اس کی بنیاد کس کا concept ہے کون سا concept ہے دو اس کا answer ہے slide rule was invented by William Otford it was based on the concept of logarithms ٹھیک ہے یہ logarithms کی base پر بنائی گئی ہے تھرڈ question ہے who is set to be the father of computer کہ کمپیوٹر کا موجد یا فادر کس کو کہا جاتا ہے تو ہمارے ایک سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ہے چارلس بیبیج تو چارلس بیبیج is set to the father of computer کس لیے ان کو father of computer کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ concepts انہوں نے اپنی machine بنائی تھی جس کا نام ہے analytical engine دو وہ جو machine تھی وہ جن concepts پہ کام کرتی تھی وہ ہی سارے کی سارے concepts کمپیوٹر میں بھی بنایا انہوں نے کونسپس کو لے کر کمپیوٹر کے اندر پروگرامنگ کی گئی اور انہوں نے کونسپس پر ہی کمپیوٹر کو بنایا گیا question number 4 let the different units of analytical engine analytical engine کے units کے نام بتائیے analytical engine has 4 units اس کے analytical engine کے 4 units ہیں جن میں first ہے mill second ہے store third ہے a system of gear and lever and fourth ہے input and output units یہ تمام allay-day-day-day units ہیں انہوں نے تمام کا ایک specific function ہے جو کہ کسی بھی machine کو چلانے کے لیے کام آتا ہے question number 5 what do you understand about computer generation کہ computer generation کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے انسانوں کے اندر different generations آئی ہیں تو مطلب پہلے زمانے کے لوگ بہت بڑے ہوتے تھے ان کی edges بھی زیادہ ہوتی تھیں جیسے time pass ہو رہا ہے تو ان کی height بھی اور edges بھی کام ہوتی جا رہے اسی طریقے سے computer کے اندر بھی وقت کھزرنے کے ساتھ بہت ساری inventions ہوئی ہیں کیونکہ پہلے زمانے کے جو computer تھے وہ آج کل کے زمانے کی computer سے بہت ہی مختلف ہیں اس کا answer دیکھتے ہیں the term computer generation is used in relation to the advances in the hardware technology of computer generation کا کیا مطلب ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ computer technology میں جو نئے hardware صرف hardware بھی include ہوتے ہیں جتنی advancement آتی گئی ہے اور جو نئی سے نئی چیزیں invent ہوتی گئی ہیں اسے ہم computer generation کا نام دیں گے each phase of development in computer technology known as a separate generation یعنی کہ جو جو ترقی ہوتی گئی جو جو advancement آتی گئی ان کے ساتھ ساتھ یعنی ایک ان کی generations میں difference آتا گیا جس طرح سے ہم آگے پڑھیں گی جو first generation تھی ہمارے پاس اس کے اندر ان computer جو تھے ان کے اندر vacuum tubes استعمال کی چاہتے ہیں ان کی کچھ drawbacks تھے ان کو replace کر کے transistors بنا دئیے گئے جو computer کے اندر use ہوتے تھے پھر transistors کے بھی کچھ drawbacks تھے اس کے بعد integrated circuit بنا دئیے گئے ان کی جنریشن آگے بڑھتی گئی ہیں اس لیے جو ایک اہرہ تھا یعنی جن computer کے اندر vacuum tubes استعمال کی گئی تھیں ان سارے first generation میں آتے ہیں اس کے بعد جب vacuum tubes کو change کر transistors یوز کیے جاتے تھے پھر transistors کے بعد نئی development ہوئی تو integraтор circuit بنا دی یہ ایک ایرہ جن میں یہ devices ہوتی نہیں ہیں ان کو ہم generation کا نام دیں گے computer characterized by the types of circuit technology used یعنی کہ computer کو جتنی types کی بھی technologies use کی گئی ہیں ان کو اتنے حصوں گیا ہے so the development of electronic یا electronic کے اندر جتنی بھی development ہوئی computer is divided into five generations یعنی کہ جتنی advancement آتی کی جتنی change ہوئی ہیں تو اس میں first generation یعنی vacuum tube سے لے کر آج تا یعنی آج کل کس چیز کا دور چل رہا ہے artificial intelligence کا دور چل رہا ہے ٹھیک ہے تو first generation سے first یعنی vacuum tube سے لے کر artificial intelligence تک computer کی پانچ generations آئی ہیں ٹھیک ہم اس کے بعد اگلا question دیکھتے ہیں ہم describe the second generation of computers with an example how does it differ from the first generation of computers کہتے ہیں کہ آپ پہلے second generation کو بیان کریں اور اس کے بعد first generation اور second generation کا کیا difference ہے اس کو explain کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ second generation کیا ہے second generation computers introduced from 1956 to 1964 یعنی کہ جو second generation computers ہیں ان کا کتنا duration ہے وہ کب سے کب سے شروع ہوئے کب تک ختم ہوئے یعنی 1956 میں وہ وجود میں آئے اور 1964 میں نئی technology آگی اور ان کا وہاں پر end ہو گیا with the invention of transistors یعنی کہ اس generation میں جو technology use کی جا رہی تھی وہ کیا تھی transistors تھے پیچھے بھی بتایا کہ first generation کے اندر vacuum tubes یوز یوز کی جاتی تھی تو ان کو replace کر کے کیونکہ وہ بہت زیادہ electricity consume کرتی تھی بہت جلدی گرم ہو جاتی تھی ان کو گرم کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے air conditioners لگائے جاتے تھے تو وہ زیادہ expensive تھے ٹھیک ہے تو اس لیے ان کو replace کر کے اس کے نئی technology آئی ہے جسے transistors کہا جاتا ہے these computers are smaller in size more reliable and emit less heat یعنی کہ جو second generation computers تھے وہ first generation computer کے مقابلے میں size میں بھی چھوٹے تھے زیادہ reliable تھے اور وہ کم heat بھی emit کرتے تھے example of these computers are IBM 1401 and Atlas یعنی کہ اس time پہ جو ان کی technologies آئیں جو computers بنائیں گے وہ ہیں IBM 1401 اور Atlas ہیں اب ہم ان کا difference دیکھتے ہیں second generation computers use transistors instead of vacuum tubes یہ اس کا first difference آگیا کہ vacuum tubes کی بجائے ان کے اندر transistor استعمال کیے جاتے تھے second generation computers were faster than first generation computer second johan ka difference یعنی کہ ان سے first generation کے مقابلے میں speed میں بھی faster تھے second generation computers work smaller in size as compared to first generation computer یعنی کہ جو first generation computer تھے it work نہیں ہے war ہے ٹھیک ہے تو second generation computer جو ہے وہ first generation computer کے مقابلے میں چھوٹے بھی ہیں second generation computers emit less as compared less heat as compared to first generation computer کے heat بھی کام emit کرتے ہیں second generation computer provide better portability than first generation computer یعنی کہ portability بھی زیادہ اچھی provide کرتے ہیں question number seven write a short note on the fifth generation computer fifth generation یعنی کہ present generation بھی کہتے ہیں ٹھیک ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج کال جو computer چل رہے ہیں ان کے اندر وہ کس قسم کے ہیں the fifth generation computers are yet to arrive and continuous effort are being made to develop fifth generation computers having artificial intelligence یعنی کہ یہ جو technology use کر رہے ہیں وہ کیا ہے artificial intelligence کہلاتی ہے these computers are supposed to have thinking power یہ ایسے computer ہیں کہ ان کے اندر thinking power بھی ہے پہلے چھو computer تھے ان کو ایک قسم آئیڈل machine کہا جاتا ہے آئیڈل mean بیکار یعنی کہ ہم اس کو کوئی order کرتے ہیں تو وہ تب ہمیں کوئی کام کر کے دیتی ہے لیکن اب جو اس وقت میں اور آگے آنے والے ٹائم پہ جو کمپیوٹر بنائے جا رہے ہیں ہیں وہ artificial intelligence کی technology use کرتے یعنی ان کے اندر thinking power بھی موجود ہے they came to bring machines to reason logical and with knowledge of the world and make the cn like human beings یعنی کہ یہ جو technology جو computers لائے جا رہے ہیں جن کو ہم robot بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ان کے اندر thinking power بھی ہے ان کے پاس پوری دنیا کے بارے میں پوری دنیا کے متعلق ان کے اندر knowledge موجود ہے اور یہ اپنے decisions خود لے سکتے ہیں جس طرح سے انسان اپنا decision لے سکتے ہیں Thank you امید ہے آپ کو ایک question سمجھ آئے ہوں گے اس کو آگے پھر اور continue کریں گے Thank you